بلکہ غیر جاندار بھی ہے دیکھیں ہم تو کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ عدالتوں سے نہیں چاہتے ہم تو انصاف کی بالا دستی چاہتے ہیں اور یہ انصاف جو ابھی خوش خایدہ صاحب نے بھی کہا اور تمام دنیا نے اس کو عالمی طور پر تسلیم کیا ہے کہ شاید رفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے ان کا عدالتی قتل ہوا ہے ہم جو ہے سر عدالتی قتل کیا ہوتا ہے ایسر قتل کہیے نا what is عدالتی قتل judicial murder ایک نیا term آگے it's a murder murder is murder is murder دیکھیں ہم مرڈر کہہ لے جیسے بھی کہہ لے تو کیا جو عدالت کے ذریعے سر عدالت کے ہاتھوں نہیں ایک آمیر کے ہاتھوں آمر کے ہاتھوں ہوا لیکن عدالت کے کٹیرے بھی ہوا اس لیے اس کو judicial murder کہتے ہیں نہیں تو سر پھر تارہ مسیح نے ہی پھانسی لگائی تھی سب کو چھوڑے تارہ مسیح کے پیچھے چلتے ہیں سر اور پھر تارہ مسیح تو قاتل نہیں ہے نا نہیں تو سر تارہ مسیح تو مرازم ہے بچارہ absolutely سر حکم کتر سے آیا تھا سر جج بھی تو زیا کے ملازم تھے نا جج زیا کے ملازم تھے یا نہیں ہاں یا نا کون سر جج زیا کے ملازم تھے کے نہیں تھے جنہوں نے پھٹوں کو پاس ہی چڑھے جی سر آپ کہتے ہیں نا تارہ مسیح ملازم تھا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے تو جج کیا زیا کے ملازم نہیں تھا یہ جیل کا مناظم تھا جنرل دیا کا مناظم کون تھا یہ ایک انسیچوشن کا مناظم تھا سر جج جو تھے ایک عامر کے مناظم تھے یہ تارہ مسیح اور وہ جو تھے وہ ایک انسیچوشن کو چلا رہے تھے دالت والے تو یہ جو سمجھوتا ہوا تھا سر پھر آپ کی باتوں سے تم مجھے یہ سمجھا ہے کہ جسٹس انوار الحق مولوی مشتاق تھے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی ایک جس نے قتل کیا جس کو ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں تو انہی کو پکڑو یعنی کہ اصل قاتل کے ہاتھ جو تھے اسے چھوڑو ہم کہتے ہیں ان کو جہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے جو ایک آدھ ہے اس نے کنفیشن کر لی ہے لیکن کم از کم جو ایررڈز ہیں کون موجود نہیں ہیں سر قرون میں پی ایڈی میں جنرل فیض علی چستی بھی موجود ہیں میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بار بار جو ہے چار ایپریل انیس سو اناسی کے اوپر ہی کیوں جاتے ہیں آپ یہ تاریخ کی درستگی کرنی ہے تو آپ پانچ جولائی انیس سو ستتر سے شروع کیجئے اپنی تاریخ کو تو پانچ جولائی انیس سو ستتر سے شروع ہو جائے گی نا کیونکہ یہ جو ایف ایس ایف والے گرفتار ہوئے تھے جب آپ ایرر آف ججمنٹ پہ جائیں گی تو یہ تو پانچ جولائی کو ہی گرفتار ہو گئے تھے سیم ڈے مسعود محمود باز اریسٹڈ تاریخ یہ ہے اور وہ جو ہے وہ اسی دن ہی گرفتار ہو گیا تھا چنانچہ از خود کے جو ہے وہاں پہ چلا جائے گا جب آپ اس پہ آرگوئنگ شروع ہوگی نا کوٹ میں اگر ڈیٹیل سامنے آئی اور یہاں پر کوئی سٹوریکلی بیان کرنا پڑا تو میں تو آپ کو بھی تاریخ بیان کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو اس وقت سے ہی جیل میں میں تو آٹھ اگرس کو جیل میں چلا گیا تھا ساد رفیق صاحب کہیں یہ پانچ جولائی انیس سو ستتر کھولنے سے اس لیے تو نہیں کترار ہے کہ پھر اس کے بعد بارہ اکتوبر انیس سو نے نانوے بھی کھولے گا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے غرطی لگی ہے میں نے نہیں کہا کہ ہم کترار ہیں پانچ جولائی انیس ستتر کھولتے ہوئے میں نے کہا کہ پانچ جولائی انیس ستتر آپ آج یہ کہتے ہیں بحیث یہ جنرل سیکیٹری پاکستان پیپلز پارٹی آج آپ جو قدار ہے مسئول ممود آج آپ سوال کر رہے ہیں میں سوال کر رہی ہیں میں بہت پاس ہوں سر آج بحیثیت جنرل سیکیٹری پاکستان پیپلز پارٹی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جنرل زیاہ الحق کے خلاف مقدمہ کھلوائیں گے یہ مقدمہ تو کھل گیا اس پہ آج خود آجاگا جنرل زیاہ یہ تو میں نے کہا کہ میوچرل اور ملی بقت کے ساتھ ہوا آخری دخصت تو جنرل زیاہ نہیں کیے تھے اس پہ اس قتل پہ سر جنرل زیاہ کے خلاف مقدمہ بلواستہ نہیں آرٹیکل چھے آپ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ معاملات کو نہیں سمجھ رہی ہیں آپ جس بات سے بول رہی ہیں آپ واقعات کو آپ نے نہیں دیکھا میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے میں تاریخ کو بلکل بول رہا ہوں اگر میں کسی جگہ غلط بول رہا ہوں تو میں تمام لوگوں کا دیندار ہوں جس کو مدی سامنے لے ہیں سر تاریخ آپ کی تین حکومتیں بنا چکی ہے میرے پاس تو کچھ کہنے کو رہنی جاتا ہے میں ساتھ تھا اب آپ ہی کے پاس آخری جملوں کے لیے آ رہی ہوں مگر یہ فرما دیجئے گا کہ اگر اتنی اخلاقی جرت رکھ لے یہ حکومت جو کہ بظاہر نہیں لگتا مگر اگر رکھ لے اور جنرل زیاہ کے خلاف آرٹیکل چین بوک کیا جائے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے میرا خیال ہے کہ اس کا ساتھ نہ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے مسلم لیگ نون کے پاس کیونکہ ہم نے بھی پچھلے دس سال عامریت کے خلاف جد و جہد کی ہے نہیں میں نے کہا اعتراض تو نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کو نہیں مسلم لیگ نون کر نہیں سکتی نا اعتراض اور جس جس نے جہاں جہاں فوجی عامریت کا ساتھ دیا وہ لائن کے اس پار تھا یا لائن کے اس پار تھا اس نے کوئی ٹھیک کام تو نہیں کیا اس نے غلط کام کیا تو اس غلطی کی کریکشن کا طریقہ کاری یہ ہے کہ آرٹیکل سکس کو اپلائی کیا جائے اور اس ملک پر شب خون مارنے والے تمام غاصب جو ہیں ان کو ڈیکلیئر کیا جائے کہ وہ پاکستانی قوم کے مجرم تھے مگر میں ایک سوال ضرور کروں گا جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے بھٹو مرہوم کو عدالت کے کٹیر سے نکال کے تاریخ کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے ان کی جماعت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں ان سے یہ دھاک دھل جائے یا عدلیہ کا کوئی غلط فیصلہ تھا وہ ایرر ٹھیک کر لیا جائے تو کیا یہ ان کی ذمہ داری ہسٹوریکلی نہیں ہے کہ یہ اس بات کو مان لیں کہ بھٹو مرہوم کے نے دو بار اکتر اور ستتر میں عوام کا فیصلہ نہیں مانا بھٹو مرہوم اگر اکتر میں چاہتے ہیں تو یا یا خان کی سازش ناکام ہوتی اور پاکستان یونائٹڈ رہتا اور وہ قائدہ اس بے اختلاف بن جاتے اور مجیب الرامان وزیر اعظم اور آخری سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نظیر خاجہ رفیق مولوی شمس الدین اور عبدالسمد اچکزئی جیسے بڑے سیاسدانوں سے لے کے سیونٹی سیون نو جولائی انیس سو ستر تک مسجد و شہدہ ریگل چوک کے شہدہ تک جو ایک لمبی کتار ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان سیاسی قتلوں پہ جس نے بھٹو صاحب ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ یا ان کے ساتھی ہے مصطفہ کار اور افتخار تاری ٹائپ لوگ اور ایف ایس ایف ان کی بنائی بھٹو مرموم کی یہ ملوث تھے اور ان کی پولیس اس دور کی اس پہ کوئی شرمساری کوئی ندامت کوئی مازرت پاکستانی قوم کے ساتھ یا ان خون کے ان کے برسا اور ان کے لوائکین کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں اگر تاریخ کرنی ہے تو ساری تاریخ کرنی ہے اگر آپ مختصر کچھ کہنا چاہیں گے جہانگیر بدرسام کوئی شرمساری کوئی ندامت کوئی عوام سے بات کہنا چاہیں گے یہ بات جو ہے میں پہلے آپ کو بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹر کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ لوگوں کو قتل کیا جائے اور جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں سار بھٹو خاندار کی رہی ہے بھٹو نے کبھی ان کے نام قتل کا حکم دیا نہ وہ اس میں انوار تھے رہی بات میاں تاریخ کی اور ان کی تو میاں تاریخ کا بیٹا بھی جون لیتا کانٹرل الہور میں اس لئے باقی جو جہان جہان لوگ شہید یہ کہتے ہوئے ہیں جو بھی ان کو کہیں ہم سب کا اترام کرتے ہیں لیکن یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ لوگ کے لئے اگر مصطفیٰ خاند نے بہت بہت چکریا اس میں نہ پاکستان پیپلز پارٹر کی پالیسی ہے نہ شہید الافکار علی بھٹو کا کوئی کبھدار ہے کس کی کیا پالیسی ہے اور تاریخ کی درستگی کے لیے کون کیا قدم اٹھائے گا عوام جو ہے ابھی تک نہیں بھولتے ان زخموں کو نہیں بھولے اور یہ تاریخ کی درستگی تب ہی ہوگی کہ جب تلخ فیصلے کرنے کی جررت آ جائے گی حکمرانوں پر اسی کے ساتھ ایک چوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے پوری قوم الجھنوں میں کیوں ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی